ہلو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیمپل کوسٹین اباؤوٹ ہیٹ کے پیسٹی اس پیسٹک ہیٹ کے پیسٹی آر این ادر ور تھرمل ہیٹ کے پیسٹی تو جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اس پیسٹک ہیٹ کے پیسٹی کے ٹاپک کے اوپر اگر ایک لیکچر آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے تو آپ اس کی ڈسکرپٹن بوک میں اس کی لنک ڈی ہوئی ہے پہلے اس لیکچر کو آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کو یہ پردر اس کو سٹیڈی کریں اس سے زیادہ آپ کو یہ ٹاپک کیلئر ہوگا تو اس کی ہے اسی ایکوشن کی بیسز کے اوپر ہم کوسٹین سول کر رہے ہیں اباؤوٹ ہیٹ کے پیسٹی تو کوسٹین نمبر ون یہ ہے کہ ہمارے پاس زیرو پائنٹ پائی کلوگرام آپ کوپر میں ہمارے پاس کوپر کا پیس ہے دہ ماس آف کوپر جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے ماس آف کوپر is equal to zero پائنٹ پائی کلوگرام ہمارے پاس کوپر کا پیس ہے جس کا ماس ہمارے پاس کتنا ہے that is equal to zero پائنٹ پائی کلوگرام need a heat کتنی heat need کہا رہا ہے this need a heat that can heat can be indicate by changing heat that can indicate by delta q delta q کے ساتھ ہم اس کو indicate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتنی ہے that is equal to 1950 jol 1950 jol that is the heat which required to raise the temperature through 10 degree اور اس کا تیمپریچہ جو کتنا رائز ہو رہا ہے that temperature rise جو رہا ہے that is equal to 10 degree centigrade اور ہمارے پاس کس کا کینٹیمپریری رائز ہو رہا ہے کپر پیس کا یہ تیمپریچیر ہم کیا کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہو کے آئے the mass of copper ہمیں ملا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے change in heat ملی ہوئی اور change in temperature بولا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں find کیا کہنا heat capacity heat capacity basically کیا ہوتا amount of heat required to rise the temperature of substance through one degree centigrade جو amount of heat required ہو کسی بھی substance کا temperature rise کرنے کے لئے تو amount of heat required تو ہے substance کے لئے پر ہمیں find کرنا ہے کیا ہے heat capacity find کرنا ہے heat capacity جو ہے وہ material body کی ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس یہاں پر بولا گیا ہو اس تک بھی find کرنا تو ہم اس کے لئے different former use کرتے ہیں اس تک بھی capacity کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتی amount جو fix ہوتی ہے material جو ہے اس کے amount کیا ہے fix ہونے کی وجہ سے اس کو ہمیں specific heat capacity کہتے ہیں تو basically یہاں پر ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے وہ یہ فائنڈنگ ہے heat capacity that can indicate by اور ہمیں فائنڈ کرنا ہے required یہاں پر ہے ہمارے پاس heat capacity ہمیں find out کرنی ہے heat capacity heat capacity basically just can indicate by capital c according to our book جو capital c سے indicate کی جاتی ہے اور اس کا formula ہمارے پاس کیا ہے this formula of the heat capacity is equal to c is equal to delta q over delta t ھی delta q delta change in heat divide by changing temperature کہ کتنی heat چاہیے اُس کا temperature rise کرنے کے لئے تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں heat capacity کا جاتا ہے یا سمتا ہم ادھر لکھا ہوتا ہے heat capacity کی جگہ پہ thermal heat capacity thermal capacity بھی کہہ سکتے ہیں اگر thermal heat capacity ہو پھر بھی ہم یہ use کریں گے delta q over delta t تو یہاں پر ہم basically heat capacity کے اندر ہم mask کو involved نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو heat capacity ہوگی that is equal to delta q is equal to delta t تو یہاں پر heat جو ہمیں given ہے that amount of heat is equal to 950 joule جیسے ہم نے ڈیٹا بنائی اس کے اندر 950 joule ہمارے پاس کیا heat ڈی ہوئی ہے وہ change in temperature جو change in temperature rise in temperature that is equal to 10 ڈگری سینٹی گریڈ sometimes kelion میں بھی لے سکتے ہیں پر یہاں پر جو change آ رہی ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر ہے تو اس کو اگر further ہم calculate کریں تو ہمارے پر یہ جب divide کریں گے تو zero zero من cancel ہو جائے گا that value is equal to heat capacity کی جو value ہو کتنی ہے ڈیگری سینٹی گریڈ یا پھر یہاں پر ڈگری جیسے لکھ لیں جول پر ڈگری سینٹی گریڈ یا پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے temperature کے scale میں پڑھا ہے کہ ہمارے پاس in terms of ڈیوین جو ہے one ڈگری سینٹی گریڈ برابر ہوتا ہے one kelion تو means اس میں number of ڈیوین ہنڈریڈ ہے kelion میں number of ڈیوین ہنڈریڈ ہے جو change آئے گی تو 10 kelion کی آئے گی تو further اگر ایسا unit in terms of kelion بھی لکھیں تو بھی ہمارے پاس یہ ویلیو صحیح ہے one ninety five جول پر kelion تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ڈڈز ہے یہ heat capacity ہمارے پاس ہے کس کی copper piece کی اگر یہاں پر ہمیں بولا گیا آتا ہے اگر اس question کو میں تھوڑا سا rearrange کر دوں تو ہمارے پاس یہ question اس طرح ہو جائے گا heat capacity کی جگہ پر میں بولتا ہوں find ہے second part ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پر ایک پارڈ کر دیا دوسرا پارڈ ہم سا سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں find کرنا اس پہ speak capacity کیا ہے اس پہ ہیٹ کیپسٹی اس کے لیے amount جو ہوتی ہے fix ہوتی ہے جو amount fix ہونے کی وجہ سے اس کی جو heat capacity کتنی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں formula کیا جود کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں formula پڑھائے اے اور یہ جو heat capacity that can indicate by small c اس پہ کپسٹی جو indicate کیاتی ہے small c کے ساتھ کی جاتی ہے اور small c کا جو formula ہوگا this formula can written as یہ جو formula ہم کیسے لکھیں گے یہ formula لکھیں گے c is equal to یہاں پر کیا ہوتا ہے ڈیلٹا q اور m ڈیلٹا t یہ formula ہے تو یہاں پر ہمارے پار ڈیلٹا q اور ڈیلٹا t کی تو دلیو آگئی اور اس کے ساتھ ہم multiply کریں گے کس کو اور divide کریں گے کس کو mass کو تو ہمارے پر کیا ہے اس کو simple سے لے سکتا ہے one ninety nine one hundred one thousand nine hundred fifty divide by mass کتنا ہمارے پاس zero point five ہے اور multiply کریں کتنا 10 جو ہمارے پاس change in temperature ہے 10 zero zero میں cancel ہو جائے گا پر ہم کیا کریں گے nine hundred fifty کو divide کریں گے اس کے ساتھ nine hundred fifty divide by zero point five تو mean simply ہمارے پاس یہ value کیا ہو جائے گی that is equal to nine hundred one ninety five divide by zero point five تو یہ value جو ہوگی ہمارے پاس that is equal to جو آپ کے فردر value آتی ہے that is equal to three hundred ninety three hundred ninety یہ جو value آپ کے پاس ہوگی کس کی اس پہ sweet capacity کی اور اس کا unit کیا ہوگا اس کا unit ہے اور expected capacity کس سے ڈیگر کی آتی ہے small c یہ یاد رکھیں small c a small cc کی ساتھ ٹھیک ہے تو small c کا جو expected capacity کا جو ویلیو ہوگی that is equal to nine hundred three hundred ninety into اب اس کا جو unit ہوگا کیا ہوگا جول پر کلوگرام پر 10 kelvin یا پر سینٹی گریڈ یا پر کلوگرام پر kelvin بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر کیا ہے پر سینٹی گریڈ یہ بیسیگل کیا ہمارے پاس this is known the specific heat capacity یہ بیٹا یاد رکھیں کہ specific heat capacity can be indicated by small c and heat capacity can be indicated by capital c further ہم discusses کر رہے ہیں sample question 2 اس question میں ہمیں بولا گیا ہے کہ 3 kg water اگر ہمارے پاس کتنی ہے quantity of water جو ہے suppose data ہم بنائیں تو data کے اندر جو ہمارے پاس quantity of water that is a fix quantity of water ہمارے پاس کتنی ہے 3 mass of water یا کہہ لیں کہ quantity of water کو simply ہم mass of water کہتے ہیں that is equal to 3 3 kg water is cooled اس کو تھنڈا کیا جا رہا ہے mean temperature کیا ہو رہا ہے کم کیا جا رہا ہے کم کرنے کی وجہ سے mean اس کا initial temperature تھا that is initial temperature ہم کہہ لیں ہمارے پاس کیا ہے ایٹی ہے تو فردہ ہمارے پاس جو فائنل ٹیمپریج جب اس کو تھنڈا کر دیا تو اس کا فائنل ٹیمپریج ہے that is equal to 10 ڈیگری سینٹی گریج تو means یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس فال کر رہا ہے ٹیمپریج ہے ایٹی ڈیگری سے ٹین ڈیگری کی طرف فال کر رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے hire water یوٹ کیہ ہے تو وارٹ کی جو الفیت کے پیشتیا ہے ڈیٹ ایکول ٹو اس ولڈیڈی ہے تو ہم یہاں پر اندھی گریجی لکھتے ہیں ڈیگریؐ تم یہ ہمارے پاس کیا کہ ایک اس کوسٹین کی ڈیٹا اور ہیںasz بعضہ رہے میں ریکوائیڈ کیا ہے ڈیپریج ہمارے پاس ہے ہماری پر یہاں پر ہیٹھ ہیٹھ لاؤس ہیٹھ لاؤس ہیٹھ لاؤس ہیٹھ لاؤس ہیٹھ لاؤس ہیٹھ ریز ہوتی ہے ان تم نیگیٹو سائن سے انڈیگیٹ کرتے ہیں بیسیگلی اب یہاں پر کیا ہے کہ ٹیمپریچر فال ہو رہا ہے تو بیسیگلی ہمیں ہمیں فارمولا ہے کہ ہیٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے سولیشن تو میں پہلے فارمولا لکھ لیتا ہوں فارمولا ہمارے پر کیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا ہیٹ کے پیسٹی اس پر کیا تھا ڈیلٹا کیو ہوگا ایم ڈیلٹا ٹی اور ہمیں یہاں پر کیا فائنڈ کرنا ہے ڈیلٹا کیو فائنڈ کرنا ہے ڈیلٹا کیو فائنڈ کرنے کے لیے ہم اس فارمولا کو فاردہ ری آرنگ کریں گے اگر ری آرنگ کریں گے تو ڈیلٹا کیو کیا ہو جائے گا یہ یہاں پر ڈیوائیڈ ہے اوپا جا کے کیا ہوگا ملٹیو لاؤ کا ایم ڈیلٹا ٹی اب بیسیگلی چینڈ ٹیمپریچر فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں فائنل मائنس initial کرتے ہیں پر یہاں پر کیا ہے کہ final minus initial کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے initial temperature ہمارے پاس کیا ہے、 indicating getting at a thousand ہے اب یہاں پر فردر ہم کریں گے تو changing temperature جو ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا , TON minus final minus initial تو یہ ہمارے پاس delta t جو ہے does equal to یہاں پر nine final temperature ہمارے پاس 이게 اور initial temperature ہمارے پاس کائیٹی ہے تو اگر کریں گے تو ours ٹی reti آ جائے گا ہم اینیشیل سے فائنل کو مائنس کریں تو وہاں پر ویلیو آئے گی ویلیو دونوں میں سیم آئے گی پر یہ نیگیڈ سائن ہمارے پاس کیا انڈیگیڈ کرے گی کہ جس انڈیگیڈ ہے کہ ہیٹ انرجی ہم اس کو دے رہے ہیں یا اسے لے رہے ہیں اگر ہیٹ انرجی ریلیز ہو رہی ہے مینٹ یہاں پر کیا ٹیمپریٹر فال ہو رہا ہے ہونے کا مطلب کہ انرجی کیا ریلیز ہو رہی ہے اگر انرجی ریلیز ہو رہی ہے تو ہمارے پاس نیگیڈ سائن سے انڈیگیڈ کی آتی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو فارملے کو فردہ سول کریں گے تو ڈیلٹا کیو ڈیگل ٹو ایم 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 ماس اب یہاں پر کیا وارٹر لیا ہے تو وارٹر کی ہمیں ہیٹ کپیسٹی اس پر ہیٹ کپیسٹی معلوم ہے ڈیٹ ایکوال ٹو فور ٹو زیرو اور فردر کیا ہمارے پاس ماس کتنا ہے ماسہ وارٹر ڈ اور فردر ہمارے پاس کیا ہے چینج ٹیمپریچر ہم مائنس پوٹ کرتے ہیں مائنس سیون انڈیڈ سیونٹی سینٹی گریڈ اگر انساری فیکٹر کو ملٹیپلا کریں یہ فیکٹر ہمارے پاس کی کو لگا فور تاوزن ٹو انڈیڈ ملٹیپلا بائی تری ملٹیپلا بائی سیونٹی تو یہ آئے گا ہمارے مائنس سیونٹی ہے تو جو ہیٹ ہمارے پاس یہاں پر لاؤسٹ ہوگی ڈڈ ایکوال ٹو مائنس میں لکھ لیں تو ہمارے پاس کیا ہے ای ہم اس کے پیرامیٹر کے اندر بھی لگ سکتے ہیں ویڈیجٹ کے اندر کلو جول ایٹھ ہنڈریٹ ایٹی ٹو کلو جول جو ہیٹ انرجی کیا ہوگی جب اس کا ٹیمپریٹر فال کرے گا تو اتنی انرجی ریلیز ہوگی تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم اس کوسٹن کو سول کر سکتے ہیں جی آپ دسپ کر رہے ہیں سیمپل کوسٹن 3 کے اوپر اس کوسٹن ہمیں بتائی ہے how much heat need to rise اب یہاں پر کیا ہے اس سے پہلے ہمارے کوسٹن کے اندر کیا ہو رہا ہے ٹیمپریٹر فال کر رہا تھا اب یہاں پر ٹیمپریٹر کیا ہو رہا ہے ریز ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے ہمارے پاس جو اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی ہے that is equal to data اگر بنائے تو ہمارے پاس جو ماس آف وارٹر ہے یہاں پر وہاں پر ہمارے وارٹر کی قوانٹیٹی پر اس کوسٹن کے اندر ہمارے پاس کیا ہے المونیم کا مٹریل دیا گیا ہے المونیم کا مٹریل دیا گیا ہے اور اس کا جو ماس ہے that is equal to zero پائنٹ تری کلو گرام ہو وارٹر کی جو ہیٹ کے پیسٹی اس پیسٹی کے پیسٹی بہت زیادہ ہے اور جو ہمارے پر المونیم کی کم ہے کم ٹیمپریٹر کے اوپر یہ زیادہ کم ہیٹ کے اوپر زیادہ ٹیمپریٹر رائز کر سکتا ہے تو یہاں پر جو انیسیل ٹیمپریٹر ہی ہے ہمارے پار کیا ہے انیسیل ٹیمپریٹر is equal to 30's degree and final temperature آب تیمپریٹر آف نیم ازے 150 degree centigrade تو یہاں پر temperature basically کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے اگر temperature ہش ہو رہا ہے تو یہاں پر material ہمارے پر المونین میں تو اس کے تیبل جو آپ کے بک کے اندر دیا گیا ہے وہاں سے آپ کی спیلو دیکھنے ہیں اس پرکٹ شیادہ پیٹ کے پیسٹی والمونیم is equal to 900 900 اور اس کا جو یونٹ ہوگا جول پر کلوگرام پر کیلوین اور پر سینٹی گریز جو آپ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کی جو ویریشن جو چھے ہیں جائے گی وہ سیم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ریکوائر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمیں ہیٹ دیلٹا کیو ہی کلکلیٹ کرنا ہے کہ اسے پہلے ہم نے جو فارمدہ یوز کیا ہے پر اس میں ہیٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کرنے والی جو ہیٹ ہوتی ہیں اس کو پہلے تو سینٹ کی اندر لیتے ہیں تو ہمارے پر کیا ہوگا کہ سی سیمال تھی جو اسٹسویٹ کے پیسٹی کے لیے وہ یہ کس کے براہتہ ڈیلٹا کیو ہوا ہے ایم ڈیلٹا ٹی اور یہاں پر ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے ڈیلٹا کیو فائنڈ کرنا ہے ڈیلٹا کیو اس ایکل ٹو ایم ڈیلٹا ٹی اوہ سوری این سی ڈیلٹا ٹی یہاں پر سی بھی آئے گا اور ڈیلٹا کیو اس کرلو کیا ہوگا ایم ایم ہمارے پر ماس سے کتنا ہے ڈیرو پائنٹ تری ڈیرو ملٹی بلاب ہے سی کی جو ویلیو ہمارے پر کتنی نائن انڈڈ ہے کیونکہ سی کونسا ایلمونیم کا ہے ایلمونیم کی جو ایٹ کے پیسٹی ہے ڈیوکل ٹو نائن انڈڈ یہ ویلیو کانسٹرن ہے جو آپ کے بک کے اندر ٹیبل کے اندر منشن ہے اور اس کے بعد چینج ٹیمپریچر جو ہمارے پاس ٹی فائنل مائنس انیشیل تو یہاں پر کیا ہوگیا فائنل مائنس انیشیل ہو گیا فردر اگر دیکھیں تو ڈیلٹا کیوں جو ہی ہمارے پاس کس کے براہ ہوگی تو ٹیمپریچر میں یہاں پر فردر سکو سبیہ رہے ہیں نائن ہنڈڈ اور ٹیمپریچر جو ہوگا ڈیوکل ٹو ون فیپٹی مائنس ٹھائٹی تو ون فیپٹی ہمارے پاس کیا ہے فائنل ٹیمپریچر ہے ہو رہے ہیں یہ تھرٹی ڈگری کیا ہمارے پاس انیشیل ٹیمپریچر ہے اگر فردر ان کو ملٹی میں یہاں پر کیا ہے گا ون ٹوانٹی آئے گا ون ٹوانٹی کو نائن ہنڈے کے ساتھ ملٹی بلا کریں نائن ہنڈے کو زیرو پائنٹ تری کے ساتھ تری زیرو کے ساتھ ملٹی بلا کریں تو آپ کا جو ریزلٹ ہوگا بیسیگلی ہمیں وہ مل جائے گا اگر ان پیرامیٹر ملٹی بلا کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے زیرو پائنٹ تری ملٹی بلا بائی نائن ہنڈرٹ ملٹی بلا بائی ون ٹوانٹی اگر انہوں کو ملٹی بلا کیا تو ہمارے پاس کتنا آئی ویلیو تھائٹی ٹوانٹ فور ہنڈرٹ جو دلٹا کیوں جو ہیٹ ایبزاب کرو رہے ہیں اس ملٹیل کے اندر ٹیمپریچر آئیت کرنے سے تھائٹی سے ون فٹی ڈگری سینڈگری کی طرف ہمارے پاس کتنے ایتنے انرجی چاہیے تری ٹو فور زیرو زیرو تو اب یہاں پر ہم ہیٹ پائنٹ کر رہے ہیں تو اس کا یونٹ ہوگا در ایکوال ٹو جو ہمارے پاس یونٹ ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا در ایکوال ٹو جول ہم نے ہیٹ جو یہاں پر ہمیں ملی ہو کس کے فارم میں ملی ہے تری تھارٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈرٹ جو اب یہاں پر سمپل ہیٹ کیا آئی ہے پازیٹ ہو آئی ہے پازیٹ ہمارے پاس فال کر رہا تھا تب ہی کنڈیشن ہمارے وہاں پر نیگڈیو سائنیس وجہ تھے کیونکہ وہاں پر نیگڈیو سائنیس ہو رہی تھی اس سسٹم سے اور یہاں پر ہم اس مٹریل کو ایبزاب کروا رہے ہیں اس کا تیمپریچر بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیمپل کوسٹن تھا اگر آپ کو اس کے ٹاپک کے بعد فردہ سٹیڈی کرنا ہے تو اسے پہلے میں نے لیکچر ریکارڈ کیا جو ہیٹ کے پیسٹری اور اس پیسٹری مولر ہیٹ کے پیسٹری سارے پیرامیٹر میں نے ڈسکس کیا اس کی جو لنک آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں دی گئی ہوگی وہاں سے آپ دیکھ کے اس کو فردہ سٹیڈی کر سکتے ہیں فردہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیمپل کوسٹن فور کے اوپر جس میں ہمیں کیا کرنا ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ فائنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ جو کوسٹن کے اندر ہمیں دیا گیا کیا ہے کہ ٹین کلوگرام آف وارٹر ہمارے پاس جو وارٹر کی فرس پارٹ کو ہم فیلے سول کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ بولا گیا ہے ٹین کلوگرام وارٹر ہے تو میند ماس آف وارٹر جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے مَاس آف وارٹر از اکول ڈو ٹین کلو گرام اور دیکھو جو وہ ہٹدہ آف وارٹر لبیت نانہی میں اینرڈی کتنی نہ جا Iron جیلور بلو بلو بلیت سکتا ہے اس این پاود 3 نہیں ٹین شکل کر سکتے ہیںVارٹ اینرے قلوڑ После Snow ہو رہی ہے تو آپ بھی آپ نے بڑھا ہے کہ ہیٹ جو لاس ہوتی ہے اس کو انٹرم سام نیگٹی سائن لے لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہیٹ ہمارے پر لاس ہوگی تو ہم اس کو ریلیز ہو رہی ہے تو مطلب یہ نیگٹی میں بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہیٹ نیجی کیا ہو رہی ہے ریلیز ہو رہی ہے ابزاب نہیں کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو فردر ہمارے پر کیا اسی کو سول کرے آگے ہی تو ڈیلٹا کیو اور یہاں پر کونٹیٹی کونسی وارٹر ہے تو وارٹر کی جو اس پر ہیٹ کپیسٹی ہو رہی ہے لیڈی نو دیکھ ایکوال تو فور تھاؤزنڈ تو ہنڈرڈ جول پر کلوگرام پر کلوین اور پر سینٹی گریٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پار کیا اس پر ہیٹ کپیسٹی ہے تو فردر ہمارے پار کیا ہے کہ ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے یہاں پر چینج ٹیلٹا ٹی ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم صول کریں گے تو ہمارے پار جو فارلہ تے تھا ہے کہ اس کو ڈیلٹا کیو اور ا م ڈیلٹا ٹی اور یہاں پر ہمیں ڈیلٹا ٹی کو فائنڈ کرنا ہے تو ڈیلٹا ٹی اوپر چلا جائے گا تو یہاں پر کیاboo دلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی کے straw مٹgus دیکھی ٹو ٹیatk�� سے معلوم 거야 آئیں اگر اس چیز کو ہم فردہ سول کریں گی تو ہمارے پاس کیا ہے ڈلٹا کیو جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس that is equal to two three two into ten power three تو یہ جو ویلیو ہمارے پاس کس کی ہے that is the value of the heat change in heat اور ہمارے پاس جو mass ہے mass ہمارے پاس کتنا ہے that is equal to یہاں پر کتنا 10 kg ہے تو 10 لکھ بھی ہے ہم نے 10 کے بعد ہمارے پاس کیا ہے سی کی جو ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے that is equal to four thousand two hundred جول پر کلوگرام پر کلوین ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہم فردہ اگر سول کریں تو ہمارے پاس یہ جو ویلیو جو ہوگی that is equal to اگر اس چیز کو آپ ملٹی بلائے ڈیوائیڈ کر کے سول کریں تو ہمارے پاس جو چینجی ٹیمپریچر یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو اسی طرح ہمیں نیکس پرابلم بھی سول کرنا اس کا سیکنڈ بار آپ کے لیے اس کو پیکٹس کر رہے ہیں یہاں پر کیا ہیٹ جو ہوگی وہ پازیٹو سینس کے اندر لیں گے اور یہاں پر جو ہیٹ یہاں پر یہ اتنی ہیٹ ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کرنے کی وجہ سے جو ٹیمپریچر رائز ہوگا وہ ٹیمپریچر ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا فائنڈ آوٹ کرنا ہوگا یہاں پر جو ٹیمپریچر آگے ہو وہ ہمارے پاس چینج ٹیمپریچر جب ہیٹ لاؤس کر رہا ہے تو ٹیمپریچر فال ہوگا اور یہاں پر کیا ہیٹ ایڈ کر رہے ہیں تو ٹیمپریچر کیا ہوگا رہے ہوگا تو دونوں کنڈیشن میں ایکوشن آپ کو یہ ہی لگے ہی اور یہ ہی فارملا آپ کو پردر اس کو کنگ میریچنے کینچ کو دیکھنے کیا سُسقیبے br sv Orchestra فرد کنگ میریچنیٹ ہوگا فرد فرہ موٹر سبکیں کرنے کی